ان کے درجات کو بلند فرمائے اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اس وقت جو بھارت کو سبکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ تمام ایلیمنٹ جو پاکستان کے خلاف ہیں جو پاکستان کے خلاف سوچ رکھتے ہیں وہ سب آپس میں مل گئے ہیں اور وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ پاکستان کی عوام پاکستان کی افواج سب ایک پیچ پہ ہیں پاکستان کے حوالے سے ہم سب آپس میں متحد ہیں اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم سب مل جل کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے وہ تمام ایلیمنٹ چاہے کسی کے کنیکشن رو سے ملتے ہو چاہے کسی کوئی کسی اور ملک سے کوئی کام کر رہا ہو پاکستان کے خلاف اور خاص طور سے جو لندن سے بھی پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں ہم اس کی بھی مذہب مت کرتے ہیں یہ سارے ایلیمنٹ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم ان کی سادشوں کو ناکام بنائیں گے اس ملک میں امن کو بحال رکھیں گے اور پاکستان کی جو شناخت ہے اس کو اور مزید مضبوط کریں گے پاکستان کو طاقتور کریں گے اور ہم سب متحد رہیں گے اور بہت شکر گدا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو محفوظ رکھا ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھا مفتی صاحب صرف پاکستان کی ایک سب سے بڑی شخصیت نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کی ایک نمائندگی کرتے ہیں تو ہم اللہ کے بارگاہ میں بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مفتی صاحب کو محفوظ رکھا ہم نے آ کر ان سے ملاقات کی اور ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس پاکستان کے جھنڈے کو بلند رکھیں گے دیکھیں یہ معلوم کرنا ظاہر سے ظاہر بات ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ہمارے ادارے ہیں وہ اس بات کی تحقیقات کریں گے اور وہ ان چہروں کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ جو اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہیں اس سے پہلے علی رضا عبدی کا واقعہ ہوا یا ہمارے ساتھ جو دو تین واقعہ ہوئے محفوظ ملاد کا ہوا انہوں نے ان چہروں کو بے نقاب کیا ہے انشاءاللہ اس واقعی کے پیچھے بھی جو دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں وہ بے نقاب ہوں گے اور یہ ہم ظاہر ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے ہم قبل از وقت ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی کسی کی طرف اشارہ کریں لیکن یہ بات دہا ہے کہ یہ پاکستان دشمن قوتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف یہ کام کر رہی ہے دیکھیں یہ ہم بہت بڑی جیسے کہ آمیر بھائی نے بھی کہا ایک سازش سے ہمیں ہم بچے ہیں اس کی ناکامی ہوئی ہے اور پاکستان کی مخالف جتنے بھی elements ہیں وہ سب active ہوئے ہیں چاہے وہ پاکستان کی ایک طرح سے کامیابی ہو جنگ کے حوالے سے یا PSL ہو کوئی بھی event ہو یہاں خوشحالی آ رہی ہے یہاں activities ہو رہی ہیں اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ سارے elements جو ہیں متحرک ہوئے ہیں اور آج ان کو اللہ نے ناکامی دی ہے اور انشاءاللہ ہم متحد ہیں اپنے ملک کے لیے اپنے ملک امن کے لیے شکریہ شکریہ